سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دانے ملت اسلامی آپ تمام ممت کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے گھر میں بڑی پڑتا نشینی زلطار مہربانوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے کیا ہوا سب سکون سے ہیں پرامان ہے تم لوگ مزے میں ہیں لائف کو انجائے کر رہے ہیں عبادتیں بھی کرو لیکن نمازیں پڑھو اللہ سے گڑڑا کے دعا کرو اس روٹے ہوئے رب کو منالو کب کس کا چراغ ہو جنے والا ہے پتہ نہیں ہے معلوم کوئی فروسہ نہیں ہے زندگی اللہ تم لوگوں کی عمر دراز کرے اللہ اپنے معمان میں پر حفاظت میں رکھے ہماری دعا ہے یہ لیکن تم لوگ اس روٹے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرو سمجھے نا ماباب کی خدمت کرو بڑا ایک احکام پر عمل کرو اچھا ایک چھوٹا سا میسیج یہ ہے اب پورے جو ہے بڑا چرہ وائرل پٹرول کا مسئلہ اس کے اوپر بولے تو کیا ہو جا رہا بڑی تکلیف ہو رہی ہے لوگوں دنیا بولو کچھ بھی نہیں ابو فضل بولے تو بڑے چھپتے ہوئے ابو فضل کئی کے لیے یہ ہڈی بنے ہوئے ان کی حلق کی نہیں معلوم معلوم حالانکہ یہ لوگوں کو میں کچھ نہیں بولا معلوم تم لوگ گواہ ہے معلوم کیونکہ اس چیز میں تو اللہ کو نہیں رکھتے اپن لیکن تم لوگ خود گواہ ان کی جنپت کا انڈا ان کی سوپ بولا کرتے ہم نے بولا کرتے سوپ جرے بولے تو ان کو بڑھدائش ہوتا ہم بولے تو بڑھدائش نہیں ہوتا خواہر جاندے تو ان چیزوں میں اولاد جنانی نہ ٹائم ہے ہمارے پاس بھائرہ یہ ہمارے سوبر کی ہے اولاد یہ ہمارے رسز کا جس کو تم لوگ انگری مین بولتے ہیں سوپر اسٹر بولتے ہیں جو بڑھا ہوگا آپ آوانے اٹھ رہے ہیں جس کے ہاتھا ٹیک کے چل رہا امیتہ بچھن رکشے کمار رہیں گا آپ لوگوں کو ایک یاد دہانی کر رہا دوں میں یاد دلا دوں سمجھے دو ہزار چھے میں اور دو ہزار سات میں ایسے ہی پیٹرول کے ریٹ کچھ بڑے تھے یعنی میں سمجھتا ہوں 58-59 روپیس لیٹر تک تجویز کر گئے تھے تو یہ ہی امیتہ بچھن تھا یہ ہی امیتہ بچھن تھا بولا پیٹرول لے کے آگے گاڑیوں پہ آگ لگا جاتا ہوں مولا تھا کائکے لیے یہ ریڈہ مڑا رہے مولا تھا ہوں نے تاریخ دی تیویس دن تھا جو ایسے ہی کچھ پیر کا دن تھا منڈے کا دن تھا یہ زلیل کی اولاد خود بھی دال لے تو مولا تھا وہ ہی پیٹرول اور گاڑی پہ دال کے جلا جاتا ہوں مولا تھا جب ایفٹی ایٹ روپیس سیونڈی پیسے تھا پیٹرول آج ہم ایک سو تین روپے میں جی رہے پھر بھی کچھ بھی رہ بڑھ رہا مونے کھل رہا بھی اس کا کس کا ڈر ہے اس کو آدھا تو خبر میں ہے انہیں آدھا چل گیا آدھا باقی ہے پھر بھی ڈر آئی بات دیکھو یعنی معلوم تھا ان کو کہ انہوں آنے والے ہیں بلکی ہے ان کی جوتییں صاف کرنے کے لیے آرے سس کو خوش کرنے کے لیے یہ ہتکنڈے استعمال کرے تھے انہوں معلوم ان کو سمجھنے والے سمجھتے سب نے سمجھتے ابو فضل کا دماغ اکھنا پڑھتا سمجھنے کے لیے لوگو اور انہیں کیا بولا تھا اکشہ کمار یہ دو روپے میں ناجنے والا اپنی بیوی کو لے کے مٹھ کے اٹھ کے مارنے والا اس کی جنپت کا انڈا اس کی کیا بولا تھا پیٹرول کے لیے کیا بولا تھا رہی ہے خر تو جب بولا وہ ٹائم پہ تو خر سکسٹی نائن روپے سو گا تھا سیونٹے روپے ستجویس کر گا تھا لیکن وہ ٹائم پہ کیا بولا تھا تو گاڑی نہیں چلوں گا اپنے جو گاڑی رکھا گاڑی کو ایسی جلا دوں گا یا کسی غریب کو دے دوں گا ارے تمہاری جنپت کا انڈا آپ لوگ یعنی یہ چیز میں آگئی یہ سنچ رہی کہ پھر بھل بندی استعمال کرنے کے لیے دیش میں کیونکہ سواری تو چاہیے چاہیے پائدل تو نہیں پھڑ سکتے کیونکہ نوابہ ختم ہوگا نوابی ختم نہیں بھی ہے ہمارے ہائدراباد میں مشہور رہی ہے لیکن ہم ہندوستانی پائدل لنچل سکتے معلوم کیونکہ ہمارے کو تھوڑا سا پیسہ آ گیا وہ آئیش و آرام آ گئی وہ چیزوں سے نہیں بھٹک سکتے ہم لیکن پھر بھی ہم سواری دیکھیں گے تو یہ کام کریں گے ہر گھر میں ایک دو چار سیکلان لے لیں گے ہمارے لوگ جب تک یہ آر ایسز اور بی جے پی کی سرکار نہیں گرے گی دیش میں بھلا ہونے والا نہیں ہے کوئی دیش واسی کا بھلا ہونے والا نہیں ہے پھر بھی انبھاک جو بھی ہے متر پینے والے گوبر پہ عمل کرنے والے گوبر کھانے والے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ان کو وہ پلایا جاتا وہ کھلایا جاتا تو آج بھی یہ لوگوں سمجھ میں نہیں آ رہا دیش بلکل بڑ چکا ہے دیش کو ختم کر چکے لیکن تم لوگوں سمجھ میں نہیں آ رہا رہی ہم سے غریب ہے بنگلہ دیش ہم سے چھوٹا ہے بنگلہ دیش اٹھاویس روپے لیٹر پیٹرول چرار رہی شرم کرو ڈوب کے مرو معلوم جبکہ جو ہے تو ہماری کرانسی مہنگی ہے ان کا ٹھکا ان کا ایک ٹھکا جو ہے تو ہمارے ساٹھ روپے ساٹھ پیسے کے برابر ہے پھر بھی ہم ایک سو تین روپے پہنچ گئے لیکن ان کو روکھنے والا ان کو بولنے والا نہیں ہے اور یہ حرام کی اولادیں جتنے کانگریس کی سرکار میں جب کانگریس کی سرکار تھی اپنے آپ سوسائٹ کرنے کے لیے روڑوں تک نکل گئے تھے لوگ روڑوں پر ڈھار گئے تھے شوٹ پیس سنگو لے گئے پورے آنڈر وٹا کو ڈھارا گیا تھا آمیتہ بچھر یاد ہے نا پورا پوٹیاں جل جاتے ہیں بولے آپ جلو نا بھیر اب نہیں جل دے کائی کو بزن آ رہے لوں گا کونڈم لولی اچھی دکیری ماری جن پات کا انڈا شرم کرو کتے تم لوگ کتے ناپکار ہیں دیشوازی جانگے معلوم کتنے تم لوگ زہریلے ہیں یہ دیشوازیوں کو پتا چل گا بہرحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائی منظم رہو متحد رہو اپنے صفحوں میں اتحاد برخرا رکھو ماباپ کی خدمت کرو بڑوں کے حکام پر عمل کرو اس بھائی کو بھی دعا ہمیں یاد رکھو اجازت اسلام علیکم ماباپ کی خدمت کرو